بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ اس کی یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے بے شمار وسائل مغفرت ہمیں عطا فرما رکھے کہ ان وسائل کو ہم بروعہ کار لائیں اور اپنے ایک ایک گناہ کو بخشوانے کی کوشش کریں ایک لئے بات معلوم ہونی چاہیے کہ بناہوں کی بخشش کے لئے ایک لازمی بنیاد عقیدہ توحید اگر توحید میں خلل ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا ان اللہ لا یغفر ایش رکبی ویغفر ما دو مدارک لیمیش اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بواف کریں کسی طرح ایک بندہ آگر بدعت کی دلدل میں فسا ہوئے نبی رسولان کے حدیث ہے کہ ان اللہ حجب توبت عن کل صاحب بدع اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی تو مشرک اور بدعتی کے لئے استغفار نہیں ہے توبہ نہیں ہے یہ ساس ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے اس کا تفادہ یہ ہے کہ ہماری توحید درست ہو راسخ ہو پخدہ ہو اور پہاڑ کی طرح چھوس ہو اور ہمارا جذبہ اعتباع سنت انتہائی مستحکم ہو انتہائی قوی ہو کیونکہ یہ دو منیادیں ایسی ہیں جو گناہوں کی بخشش کو انتہائی آسان بنا دیتی جس کے بعد ان وسائل کو اختیار کیا جائے ان اسباب کو لوگہ کار لائے جائے جن کی بنا پر اللہ رب العزت گناہوں کو بخشتا ہے